آج کی ویڈیو میں نہ جانے میں موجزہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یا پھر قیامت کی ایک نشانی مجھے علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے لیکن یہ ہوا ہے اور یہ واقعہ پاکستان کا دوسرا واقعہ ہے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پاکستان میں ہو چکا ہے اس کو بھی میں نے رپورٹ کیا تھا یہ واقعہ ایک بار پھر سے ہوا ہے اور فیصل آباد میں پچیس دن کی بچی جو ہے پچیس دن کی بچی کے پیٹ میں ایک معصوم بچہ پلتا پایا گیا ہے اور آپریشن کر کے بقائدہ اس پچیس دن کی بچی میں پچیس سال نہیں کہہ رہا پچیس دن کہہ رہو ٹونٹی فائیو ڈیز پچیس دن کی نو مولود بچی کے پیٹ سے آپریشن کر کے ایک اور نو مولود بچہ جو ہے اس کو نکالا گیا ہے اور اس کی جان بچائی گئی ہے کیونکہ اگر وہ بچہ اس کے پیٹ میں رہ جاتا تو اس بچی کی اپنی جان خطرے میں تھی چک نمبر چورانوے کے رہائشی چورانوے چک کے رہائشی امانت علی کے گھر کا یہ واقعہ ہے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ یہ قدرت کے رنگ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے میڈیکل سیچوئیشن بھی آپ کو بتاؤں گا میڈیکل سائنس کے پیرائے میں بھی اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو فیٹس ہے یہ بنتا کیسے ہیں یہ جو ایک بچی کے پیٹ میں بچہ بن جاتا ہے اور وہ اس عمر کو ہی نہیں پہنچی ہوتی یہ کیسے بنتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں فیصل آباد چلڈن ہاسپیٹل کے ڈاکٹرز نے فیصل آباد کی تاریخ میں پہلا چونکہ فیصل آباد کی تاریخ میں پہلا ہے لیکن پاکستان میں ایسا واقعہ پہلے ہو چکا ہوئے ہیں ہم نے بھی یہ سال ڈیٹھ سال پہ ریپورٹ کیا تھا فیصل آباد کی تاریخ کا پہلا مشکل ترین کامیاب آپریشن کر کے پچیس دن کی بچی کے پیٹ سے بچے کو نکال کر اس کی زندگی بچا لیے ورسا نے بچی کی جان بچانے پر ڈاکٹرز کا شکریہ آدھا کیا چورانوے چک کے رہائشی امانت علی کے ہاں پچیس روز قبل بیٹی کی پیدائش ہوئی اور وہ بڑا ظاہر ہے خوش ہوگا بیٹی کے پیدائش ہوئی بیٹی کے پیدائش کے بعد اس کا پیٹ مسلسل بڑا ہونے لگا یعنی پیٹ کے اندر ایک سیچویشن تھی پیٹ بڑا ہونے لگا چورانوے چک کے رہائشی امانت علی کے ہاں پچیس روز قبل بچی کی پیدائش ہوئی اور پیدائش کے بعد سے ہی بچی کا پیٹ مسلسل بڑا ہوتا رہا اور پیٹ کے مسلسل بڑھنے سے بچی کے پیٹ میں تکلیف سامنے آتی رہی جس پر لوائکین نے بچی کو چلڈرن ہسپیٹل میں چیک کروایا چیک اپ میں ہسپتال میں ڈاکٹر کی ہدایت پر بچی کا سٹی سکین اور الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ مختلف ٹیسٹ کروایا گیا ابتدائی طور پر تو یہ ایک بہت خطرناک سائیڈ پر چیز چلی گئی تھی لیکن بعد میں معاملہ دوسرا نکلا ٹیسٹ کروانے کے بعد آپریشن کا فیصلہ کیا گیا بعد ازاں پیڈریاترک سرجری وارڈ کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر صداقت نے اپنی ٹیم کے ہمراہ منگل کے روز بچی کا آپریشن کیا تو حیران کن طور پر اس کے پیٹ سے ایک نامولود بچہ نکلا اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر صداقت نے کہا کہ معصوم بچی کے پیٹ میں بچہ بن رہا تھا جسے مکمل طور پر نکال دیا گیا ہے مریضہ کے دائیں گردے جگر سمیت ٹانگوں سے خون کی سپلائی کرنے والی نالیوں کے ساتھ یہ بچہ جڑا ہوا تھا اب آپ قدرت کے رنگ دیکھیں کہ ہمنلی اکل دنگ رہ جاتی ہے انہوں نے کہا کہ جب بچی کو ہسپتال میں لایا گیا تو رسولی کی طرز پر اس کا پیٹ بڑا ہوا تھا حالانکہ اس کے پیٹ کا سٹی سکین اور الٹرساؤن بھی کیا گیا اور بعد ذہن ہی فیصلہ کیا گیا کہ اسے کینسر کی قسم ٹیراتوما ایونچولی ڈاکٹرز نے یہ کنسیڈر کیا کہ یہ ٹیراتوما کے سمٹمز ہیں جو کہ کینسر کی ٹائپ اور فوری طور پر آپریشن کرنا پڑے گا تاکہ اس ٹیراتوما کو نکال آ جائے اور جب آپریشن کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جو چیز پیٹ سے نکالی گئی وہ در حقیقت ایک اور بچہ تھا پچیس دن کی بچی کے پیٹ میں ایک اور بچہ اس کو فیٹس بھی کہتے ہیں اور یہ جو فیٹس ہوتا ہے اس کی میڈیکل ہی کیا سٹیوشن ہوتی ہے کہ جیسے ایک ماں کے پیٹ میں دو بچے جنم لیتے ہیں یعنی جڑوان بچے جنم لیتے ہیں دو تین پانچ یا جتنے بھی یہ بالکل اسی طریقے سے جڑوان بچے ہونے کی بجائے ایک بچے کے پیٹ میں دوسرا بچہ جو ہے وہ جنم لے لیتا ہے تو it happened اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے آفیت کا معاملہ فرمائے لیکن اب تک مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس کو ایک معجزہ کہوں یا قیامت کے نشانی کہوں I don't know اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک سال اولاد نصیب فرمائے اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نین پران دے نال اولاد دے ایسی اولاد دے جو صحت میں مکمل ہو کسی کو اس امتحان مشکل کی گھڑی سے نہ گزرنا پڑے عجاز چاہیں گے السلام علیکم